بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں ڈرائیور نے جیپ روک دی اس سے آگے راستہ بھی نہ تھا خود انسپیکٹر زبیر شاہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جیپ آگے نہیں جا سکتی اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ہم لوگوں کو جیپ سے نہیں پیدل جانا چاہیے سو وہ سپاہیوں کے ساتھ آگے چل پڑا اسے گول ہیویلی تک جانا تھا جہاں اسے تفتیش کرنا تھی ہر طرف چھوٹے چھوٹے خوش ٹلے نظر آ رہے تھے یہاں کہیں کہیں گہری کھائیاں بھی تھی کئی انچی نیچی پہاڑیاں لمبے لمبے تناور درختوں سے چھپی ہوئی تھی زبیر شاہ کے بھی شادی نہیں ہوئی تھی مگر وہ شادی کے خواب ضرور دیکھتا تھا پولیس کی ملازمت میں شادی کی فرصت نہیں مل رہی تھی اس نے ایک خیالی دو شیزاؤں سے دل بہلا تھا اس وقت بھی اس کے ذہن میں کوئی قاتل نہیں تھا بلکہ وہ جس کی تلاش کیے جا رہا تھا وہ تو اپنے گھر کی دہلیس پر اس کے لیے کماری بیچی ہوئی تھی ایسے میں آگے چلنے والے ایک سپاہی نے کان پر ہاتھ رکھ کر ماہیا گانا شروع کر دیا اس کی آواز چٹانوں سے تکرا کر گونچنے لگی ماہیا کے بول میں زبیر اپنی خیالی محبوبہ کو تڑپتے دیکھ رہا تھا شام ہونے لگی گانے والا سپاہی خاموش ہو گیا وہ دریائے سندلی کے قریب پہنچ جائے تھے ابھی وہ آدھے میل کے فاصلے پر تھے کہ درختوں کے جھنڈ سے انہیں وہی پرانے حویلی نظر آ گئی زبیر شاہ نے پوچھا یہاں اس ویرانے میں کون رہتا ہے سپاہی نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا کے مطابق دریا کے اس پار یہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی جو اجڑ گئی صرف یہ حویلی اب تک اپنی جگہ پر قائم ہے باقی سب سیلاب میں بہ گیا تھا اس نے حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا یہاں اس حویلی میں کوئی لوگ آباد ہیں جی ہاں ایک بڑی ملکہ اور اس کی جوان پوتی ہے ضرورت کا سامان وہ گول حویلی گلی سے خرید کر لے جاتی ہے اور وہیں اپنی پوتی کے ساتھ تنہا رہتی ہے اگر بڑی عورت تنہا رہ رہی ہوتی تو اس حویلی سے اتنی دلچسپی کبھی پیدا نہ ہوتی اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی کا ذکر آیا تو زبیر شاہ کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا گھانے سائے دار درختوں کے ساتھ شام کی نیم تاریکی میں وہ حویلی کسی گلے سے کم نہیں لگ رہی تھی ہم رات کو دریہ پان نہیں کریں گے زبیر شاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کل صبح گول گلی پہنچ کر قاتل کو تلاش کیا جائے گا ایک سپاہی نے کہا جناب انسپیکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جل سے جل جائے وعدات پر پہنچنا چاہیے اگر وقت کا زیان کیا تو قاتل بہت دور نکل جائے گا زبیر شاہ کو انسپیکٹر کی بات بری لگی زبیر شاہ نے ناگواری سے کہا اطلاع کے مطابق صبح چار بجے قتل ہوا ہم پندرہ گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے گے تو کیا قاتل ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے گا تم کیا سمجھتے ہو مجھے اپنے فرض کا حساس نہیں ہے میں تم سے زیادہ تجربہ کار چلاک اور دلیر ہوں اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ خود تفتیش کرو میں صبح آؤں گا تو مجھے ریپورٹ پیش کرنا زبیر شاہ نے یہ بات غصے میں کہی تھی پھر اس کے دماغ نے کہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی مناسب ہے کہ اگر سپاہی اس سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنے طور پر تفتیش کرتے ہیں تو اس کا کام کافی حد تک آسان ہو جائے گا سنانچہ اس نے ایسے ہی کیا سپاہیوں کو حویلی بھیج دیا جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ تنہا اس حویلی میں رات گزارتا تو بڑیا کی جوان پوتی سے کھل کر گفتگو کرنے اور آزادی سے وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ان کے جانے کے بعد وہ حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا دو چار بار دروازہ اچھی طرح پیٹنے کے بعد ویران حویلی کے اندر زندگی کے آسان نظر آئے دور کسی عورت کے بھڑھ بڑھانے کی آواز آئی کھلے ہوئے دروازے کے پیچھے ایک بڑی عورت شمال یہ کھڑی تھی اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی چہرے پر کافی زیادہ جھوریاں تھی اس نے آنے والے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا میں سن چکی ہوں چانن کمہار اپنی گھر والی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے یہ بھی جانتی ہوں کہ تم لوگ اسے تلاش کرنے یہاں آئے ہو کیونکہ یہاں مجرموں کو آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے آؤ دیکھ لو اگر کوئی شک ہے تو بڑی عورت نے کہا اس وقت زبیر شاہ کے ذہن میں صرف ایک دو شیزہ تھی جس سے بات کرنے کی خوشی میں وہ یہاں آیا تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں زبیر شاہ نے کہا اور پھر بڑیا سے باتیں کرنے لگا بڑیا بھی اس سے کھل کر باتیں کر رہی تھی پھر نہ جانے کیا ہوا کسی بات کے بہانے وہ عورت زبیر شاہ کو سیدھا اس جوان لڑکی کے کمرے میں لے کر گئی زبیر شاہ تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ اس کے خیالوں سے بھی بڑھ کر حسین تھی اس کے بدن پر رشمی لباس تھا اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے میز پر کھانے کے بطن رکھے تھے مگر وہ خاموش بیٹھی تھی اس نے اپنی گھنی گھنی سیاہ آنکھیں زبیر شاہ کے ذہن میں جیسے پیوست کر دی تھی وہ ایسی سہمی معصوم نظریں تھی کہ زبیر شاہ کا دل دھڑکنے لگا اس کے دماغ نے کہا کہ بس یہی منزل ہے یہیں تھک کر بیٹھ جانا چاہیے فرائز کی ادائیگی تو ہوتی رہتی ہے پروگرام کے مطابق تینوں سپاہیوں کو گول حویلی بھیج دینا چاہیے تینوں اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ تنہا اس دوشیزہ کے دل کی طرف اپنا راستہ بناتا رہے گا بڑی عورت نے آگے بڑھ کر شمادان کو لڑکی کے قریب میز پر رکھ دیا لڑکی کے چہرے کے نقوش اور زیادہ واضح ہو گئے یہ میری پوتی ہے زبیر شاہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا مجھے اب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مگر اس لڑکی نے اپنے ہاتھ نہ اٹھائے تب ہی زبیر شاہ کو اس بوڑھی نے بتایا کہ اس کے دونوں ہاتھ مفلوس ہیں زبیر شاہ نے بڑی ہمدردی سے ان خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا ان ہاتھوں میں جوانی کا حسن اور عمر کی شکفتگی تھی مگر وہ کسی کے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تھے وہ اس حسینہ کی ظلفے نہیں سوار سکتے تھے وہ ہاتھوں کے بغیر کسی خاموس مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی زبیر شاہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس سے کیا کہے مجھے آپ سے ہمدردی ہے کیوں لگتا ہے آپ اپنے اندر بہت سارے دکھ سمیٹے بیٹھی ہوں انسپیکٹر اس کے دکھوں کا حساب کرو گے تو قاتل ہاتھ سے نکل جائے گا بڑی عورت نے کہا تھا پھر زبیر شاہ نے بڑی عورت سے اس قاتل کے بارے میں بوچھا تو کہنے لگی اس کا نام چانن کمہار ہے وہ ایک قداور نوجوان ہے دلیر بھی ہے مگر چلاک نہیں بستی والے کہتے ہیں کہ اس پر کسی چڑیل کا سایا ہے اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا ہے وہ کہتا تھا کہ اس کی بیوی رات کو دریا کے کنارے ایک حسین عورت اس سے ملنے آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب چانن کمہار اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس بستی سے بھاگنے لگا تو چار نوجوانوں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ اچانک ہی ٹھٹک کر اس وقت کھڑے ہو گئے جب انہیں نیم تاریکی میں دو سوکے ہاتھ نظر آئے ان ہاتھوں نے سب سے آگے والی نوجوان کا گلہ دبوچ لیا یہ دیکھ کر واقعی دو نوجوان خوف سے بھاگ گئے فنادیدہ ہاتھ ایک شخص کا قتل کر گئے عورت کی باتیں سن کر زبیر شاہ کی نظریں بے اختیار چندیری کی ہاتھوں کی طرف گئیں وہاں اس کا عکس تھا بڑیا نے حسرت سے اپنی پوتی کی طرف دیکھا دیکھو نا میری بڑی تمنا ہے کہ میری پوتی کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں کوئی چاہنے والا محبت سے اسے پھول پیش کرے اور یہ شرما کر ہاتھ بڑھاتی وہ پھول قبول کر لیتی پھر اس کی بات ادھوری رہ گئی تھوڑی دیر کے بعد انسپیکٹر واپس آگئے کہنے لگے قاتل یہاں نہیں ہے ہم نے حویلی کا ہر ہر چپا چھان مارا ہے سپاہیوں کے جانے کے بعد بڑیا انہیں چھوڑنے باہر تک گئی تو زبیر شاہ کو اس حسینہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گا لڑکی نے کہا آپ میری مدد نہیں کر سکیں گے میری دونوں ہاتھ مفلوچ نہ ہوتے تو میں آپ کو یہاں سے جانے کا نہ کہتی تمام رات آپ کی حفاظت کرتی زبیر شاہ کو وہ لڑکی مسلسل یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی جس پر زبیر شاہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اسے بچپن کی کہانیاں یاد آ رہی تھی اگر تم کسی مسئیبت میں گرفتار ہو سمجھ لو کہ تمہاری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے ہیں تمہارے دونوں ہاتھ بیکار ہیں مگر میرے ہاتھ فولات کی طرح مضبوط ہیں تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ بتاؤ تم کس لیے ڈرتی ہو میں صرف آپ کے لئے خوف سدہ ہوں آپ سمجھتے کیوں نہیں پھر وہ تقریباً بے بسی کے انداز میں بولی میری سمجھ میں نہیں آتا انسپیکٹر صاحب اگر آپ یہاں رہنے پر بزید بھی ہیں تو کم از کم میرے ایک مشورے پر عمل کریں جس کمرے میں آپ رات گزاریں گے اس کا دروازہ بند رکھیں گے اور صبح سے پہلے دادی ماں کا سامنا نہیں کریں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کتنی خطرناک ہیں آدھی رات کے بعد ان کا مزاج ان کا چہرہ اور ان کی شخصیت بدل جاتی ہے لڑکی نے کہا تو انسپیکٹر کو بھی حیرت ہوئی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تب لڑکی کہنے لگی میں ابھی آپ کو یقین نہیں دلا سکتی وہ ٹھیک تین بچے اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہیں جب وہ سو جائیں تو آپ میرے کمرے میں آ جائیں میں ان کے مطالق جو کچھ کہا ہے اس سب کا ثبوت پیش کر دوں گی ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں اگر انہیں ذرا سب ہی شباہ ہوا تو میری شامت آ جائے گی اسے خوصدہ دیکھ کر زبیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پولا اچھی بات ہے میں جا رہا ہوں مگر ٹھیک تین بچے کے بعد یہاں ہوں گا کیا تم میرے لئے جاگو گی اس نے ہاں میں جواب دیا تو زبیر شاہ نے بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھا بڑی عورت کچن میں اس کے لئے آملیٹ بنا رہی تھی آملیٹ پلیٹوں میں بھر کر وہ آگے بڑھنے لگی تو زبیر شاہ نے پلیٹیں اٹھاتے ہوئے کہا آپ بڑی ہو کر میرے لئے تکلیف اٹھا رہی ہیں میں آپ کا ہاتھ پٹھانا چاہتا ہوں میں بڑی ضرور ہوں مگر تم جیسے جوان کی کلائی پکڑ لوں تو چھڑا نہیں سکو گے زبیر شاہ کو لگا کسی انجانی ہستی نے اس کی کلائی پکڑ لی ہو اس نے چونکر وحشت زدہ نصروں سے بڑیہ کو دیکھا جس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا میرے ساتھ آؤ بڑی عورت چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرہ کر بولی میں تمہیں ایسی چائے پلاؤں گی کہ تمام رات خوابوں میں جنت کی سیر کرتے رہو گے لیکن میں چائے نہیں بیتا زبیر شاہ نے کہا تو بڑیہ نے اسے چونکر دیکھا تاجب ہے آج کل کے نوجوان چائے بڑے شاک سے پیتے ہیں تم کہو تو دودھ گرم کر کے لے آؤں میرے سامنے جو کھانا ہے میں صرف وہی کھاؤں گا دودھ بچے پیتے ہیں ہم پولیس والوں کو دشمنوں کا لہو اچھالتے مزہ آتا ہے وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناگواری سے بولا میں نے تم سے کہا تھا نا تم اناڑی ہو مگر تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسی نادانی اور ناتجربہ کاری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تم اس حویلی میں رات گزانے کو تیار ہو گئے زبیر شاہ انجان بن گیا کیوں اس حویلی میں ایسی کیا بات ہے کیا یہاں رات گزانے والے مسافروں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں زبیر شاہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں وہ الچی ہوئی نظروں سے بڑی عورت کو دیکھنے لگا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے بڑیہ اس کا سوال سمجھ کر بولی میں یہ بات تمہیں بہت پہلے بتا دینا چاہتی تھی مگر چندیری کے سامنے نہیں کہہ سکی میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح تمہیں اس ٹوڑیل سے دور رکھوں زبیر شاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور بولا آپ اپنی معصوم اور اپاہچ پوتی کے بارے میں ایسے الفاظ تو نہ کہیں وہ میری پوتی نہیں ہے پھر کون ہے کیا اسے تمہارا کوئی خونی رشتہ ہے زبیر نے پوچھا ہاں خونی ہے مگر بتا نہیں سکتی وہ کیسا رشتہ ہے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بتائے نہیں جا سکتے تم یہ نہیں بتا سکتی مگر یہ بتا رہی ہو کہ وہ اپاہچ لڑکی چڑیل ہے کہو وہ تمہارے گھر کی اور تمہارے خاندان کے ایک فرد نہیں ہے چندیری میرے خاندان کا ایک اہم فرد ضرور ہے میں اسے محبت بھی کرتی ہوں مگر تم انسانوں کے محافظ ہو اس لیے میں بھی تمہارے حفاظت کرنا چاہتی ہوں میرا مان لو صبح تک اپنے کمرے سے نہ نکلنا زبیر شاہ تو اس کی بات مانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس دو شیزہ سے اسے چند ہی لمحوں میں اتنی گہری محبت ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ سہمی ہوئی نصرو سے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی خیر تھوڑی دیر کے بعد زبیر شاہ سونے کے لیے چلا گیا رات کو کئی غیر معمولی واقعات پیش آئے مڑیا روپ بدل بدل کر زبیر شاہ کے پاس آتی اور اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی مگر زبیر کے خیالوں میں صرف ایک ہی لڑکی تھی اور وہ تھی وہ قاتل حسینہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے دل میں نظروں کے راستے اتر چکے تھی تین بجے سے پہلے اس نے چندیری سے ملنے جانا تھا رات نہ جانے کیسے کٹی خاف میں لپتے کئی واقعات اس کی دل کو ہولا رہے تھے مگر چندیری سے ملنے کی خواہش ایسی تھی کہ وہ خود کو روک نہیں سکا رات کے تین بجے دبے پاؤں اس کے کمرے میں آیا تو دیکھا چندیری کی آنکھیں بھیگ رہی تھی وہ انتظار کرتا رہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو آگے بڑھ کر ان لرستے ہوئے موتیوں کو اپنے رمال میں جذب کر لے اس طرح سے چھونے کا بہانہ مل جاتا جب سے وہ یہاں آیا تھا اس نے کسی بھی بہانے سے چندیری کو چھوا نہیں تھا پھول کی نازک پتی کو یا ریشم کی چکناہٹ کو بے اختیار ہاتھ بڑھا کر چھونے کے لیے دل مچلتا لیکن چندیری کی شخصیت میں کچھ عجیب سی بات تھی اس کا سانس لیتا بدن اسے ضرور پکارتا مگر اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ کسی اہد و پیماں کے بغیر یا اس کی رضا مندی کے بغیر اسے چھونے کی جرت نہیں ہوتی تھی زبیر شاہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی آنکھوں سے کترہ بھی باہن آیا وہ آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر اور سر پر لگی چوٹ کو اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی نہیں کر سکتی اس نے نہ جانے کب زبیر شاہ کے ہاتھ کا وہ زخم دیکھ لیا تھا جو رات والے واقعے کے بعد اس کے ہاتھ پر موجود تھا ہم پولیس والے آئے دن ایسے زخم کھاتے ہیں آج پہلی بار تم جیسی حسین لڑکی نے میرے زخم پر مرہم رکھنے کی بات کی ہے واقعی یہ تو افسوس کی بات ہے کہ تم مجھے نہیں چھو سکتی مگر میں تو تمہیں سینے سے لگا سکتا ہوں اس کی بات سن کر وہ شرم سے دہری ہو گئی زبیر صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں میں نے آج تک کسی کو یہ موقع نہیں دیا صرف اور صرف اس ہستی کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا ہے جو میرا شوہر ہوگا زبیر یہ سن کر خوشی سے بولا تمہارے یہ پاکیزہ خیالات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی میں نے بھی ابھی تک ایک ایسی ہی شریف زادی کے انتظار میں شادی نہیں کی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی میں برسو سے یہ خواب دیکھتی آ رہی ہوں مگر اب تک اس کی تعبیر نہیں ملی اس کے ہاتھوں پر مسکراہت پھیل گئی چندیری افسردگی سے بولی یقین کرو میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا میں تمہارے خوابوں کی تعبیر ہوں نہیں جب تک دادی امہ زندہ ہے یہ ممکن نہیں اس نے افسردگی سے کہا تو زبیر تیش میں آ گیا میں اس کا گلک گھنڈ دوں گا کیسے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گی ابھی وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے کیا میں وہاں پہنچ کر اس کا کام تمام نہیں کر سکتا نہیں اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بہت مضبوط ہیں اگر تم انہیں توڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ نین سے بیدار ہو جائے گی تم ان کے ساتھ پیار سے ہس کر دو باتیں بھی کرو تو شاید وہ مان جائیں گی زبیر شاہ چندری کی باتیں سن کر اداس ہو گیا ایک بات بتاؤ چندری تمہاری وہ دادی ہیں تم ان کی پوتی ہو پھر وہ تمہارے مطالق ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں دراصل وہ لوگوں کو اس الجھن میں مقتلا کر کے رکھتی ہے ایک تو وہ خود چڑیل نظر آتی ہے لوگ اس کے مطالق بھی سوچتے ہیں میرے بارے میں الجھن میں مقتلا ہو جاتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ وہ میری خوبصورتی کو چارہ بنا کر پیش کرتی ہے وہ جانتی ہے کہ نوجوان زدی اور جذباتی کیسے ہوتے ہیں وہ چاہتی ہے کہ نوجوان یہاں پر رات گزاریں اور اس کی خوراک بن جائیں تو پھر تو وہ میری لئے بھی یہی چاہے گی زبیر شاہ نے کہا دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں کھڑی بڑیا ان کی ساری باتیں سن چکی تھی تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بوتی کے واحد عاشق ہو یہ میری خوراک کا ذریعہ ہے وہ چیخ کر بولی میں تمہیں اسے کہیں نہیں لے جانے دوں گی بڑیا کی خافناک آواز کمرے میں گونج رہی تھی زبیر شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی حقیقت مان جائے گی تو گویا چندن کمہار کی قاتلہ بھی یہی ہے یہی ڈائن تو خون پیتی ہے زبیر شاہ آگے بڑھتا اس کی طرف خونخواہ نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا وہ ساری بات کی تیہ تک پہنچ چکا تھا یہ عورت اپنی پوتی کے نوجوان حسن کا فائدہ اٹھا کر لڑکوں کو اس کے حسن کے جال میں پھساتی اور پھر اپنے خون کی پیاس بھجانے کے لیے ان کا استعمال کرتی تھی اس سے پہلے کہ بڑیا کچھ کہتی اس نے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بڑیا کو ایک پل میں قابو کر لیا اور پھر اس کی گتن تن سے جدا کرنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی اور اگر دیر لگ جاتی تو شاید چندری کبھی بھی زبیر شاہ کی نہ ہو پاتی آج زبیر شاہ چندری شادی کر چکے ہیں چندری کے ہاتھ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے ہیں مگر زبیر شاہ جانتا ہے کہ اس بڑیا کی روح ابھی بھی کہیں نہ کہیں ان دونوں کے پیچھے بھٹک رہی ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی